السلام علیکم دوستو سٹار ڈیج ٹی وی کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویورد آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایشیا سیٹ سیمن ایک سو پانچ ڈگری ایسٹ سے چھتر ایسٹ ایپ سٹار جو ہے وہ آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گا بلکل آسان طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا بلکل اناڑی بندہ بھی ہوگا وہ بھی اس کو سیٹ کر سکے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے ایشیا سیٹ کے آپ کو سینل دکھائیں گے اس کے بعد ایپ سٹار سیٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے آپ کو اس کی الان بھی پوزیشن وغیر اور سیٹنگ دکھائیں گے اور اس کے بعد ایپ سٹار کی اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے اور آپ مارے اس چینل سٹار یسٹیو پر نیو آئے ہیں تو اس کو کار لیجیے سبسکرائب اور اگر آپ نے مجھے فیس بک پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستو میں نے ایک نیو ویٹس ایپ گروپ بنایا آپ کے لیے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں ہے تو اگر آپ کا کوئی قویشن ہو تو آپ وہاں پر مجھے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو پہلے ایشیا سیٹ کی جو ہے سیٹنگ وہ دکھا دوں یہ دیکھیں دوستو ایشیا سیٹ کی ایلن بی کی پوزیشن کس طرح سے لگی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے پچھلی سیٹنگ میں بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے پہلے اس کے سگنل آپ کو دکھا دوں اور اس کے بعد آپ کو ایپ سٹار کی سیٹنگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس جو ہے نا ایشیا سیٹ کے جو ہے نا سیگنل ہمارے پاس کافی اچھے ہیں نائنٹی فور پرسنٹ ہمارے پاس اس کے سگنل آ رہے ہیں تو ایئر وی نیوز میں نے لگایا ہے اور اس کی جو اپ ڈاؤن ہے یہ دیکھ لیں ہماری کتنی ہے یہاں پہ ہماری جو ہے نا ایشیا سیٹ ہے اور یہاں پہ ہماری ایپ سٹار آئے گی وہ ابھی آپ کو انچی ٹیپ کی مدد سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سیگنل آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ایپ سٹار کی جو ہے نا وہ لگانی ہے فریکوینسی اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو اعلانوی پوزیشن آنا وہ چینج کرنی ہے وہ آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے وہ آپ کو میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں وہ تقریباً آپ نے یہاں پہ اس کو سیٹ کرنا ہے اب اس کو سیٹ کرنیوں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ تقریباً آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ دوسری سائٹ پہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا آپ نے اس کو جو ہے نا یہاں پہ کر کے جو ہے نا چھوڑ دینا یعنی کہ یہ جو پوزیشن ہے نا اٹھتیس تیس چالیس یہ آپ نے بالکل آگئے پیشے نہیں کرنی یعنی کہ ایشیا سٹر صرف اس کو موو کرنا ہے جب سے اور باقی جو ہے نا اس کی سیٹنگ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی ایلن بھی پوزیشن جو ہے نا چینج کی ہے ہمارے پاس ایشیا سٹ کے جو نا سگنل چلے گئے ہیں آپ ٹی پی بھی ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں ہی لوکیشن کے حساب سے چار فٹ پہ جو ہے نا ایپ سٹار بلکل ویک چلتی ہے برحل میں نے سٹ کیا میرے پاس پلینڈ فانو اور پاکستانی تقریباً جو کارٹنگ والے چینل وہ آ رہے ہیں اور ٹیوننگ بھی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے چینل آتے ہیں اور ابھی جو ہے نا اس کی فریکوینسی آپ نے کون سی لگانی ہے وہ میں آپ کو آپ کی لوکیشن کے حساب سے ہی تقریباً بتا دوں گے ملکہ میری لوکیشن کے حساب سے جو نا بلکل ویک ہے یہ ایپ سٹار میں آپ کو جو فریکوینسی بتاؤں گا آپ نے وہی لگانی ہے کیونکہ میرے پاس جو نا چار فٹ پہ یہ سکین ہے یعنی کہ فل سکین نہیں ہوتی صرف اس کے سگنل آ جاتے ہیں جو کارٹن والے چینل ہے چین میں نے پلنڈ فائنڈ کی جو نا لگا لیا ہے اور اس کو میں ایک دفعہ زہوم سگنل پہ کارل ہوں یہ دیکھیں نا پہ کارلییا تھا اس کو ٹھیک که اس کے بعد ڈش کو ڈاؤن کرنےher میں آپ کو مدد سے اس کو کتنا ڈاون کرنیher یہ دیکھیں تقریباً اپنی اس کو چون بنیق کو پانچ انچ تک پانچ انچ یابد دیکھیں سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً پانچ انچیں بنتے ہیں آپ نے اس کو نو پانچ انچ جو نا ڈاؤن کرنے ہیں اور پہلے ڈش کو ڈاؤن کرنے اور اس کے بعد جو نا اپنے موو کرنے ڈش کو رائٹ سائیڈ کی طرف وہ میں ابھی اس کو جو نا ڈاؤن کرتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں اس کو میں پیچ ایک دفعہ کھول دوں اس کو ڈاؤن کر لیتا ہوں ایک دفعہ یہ میں نے اس کو یہ دیکھے میں نے اس کو تقریباً فلی ڈاؤن کر دیا ایک دفعہ سارا ڈاؤن کر دیا یعنی کہ یہ میں نے سیٹ پہلے کی ہے تاکہ آپ کو بتانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے جو نا فریقوینسی لگا لی ہے اور آپ نے جو نا ڈش کو گمانا جس طرح میں نے آپ کو سیٹنگ بتانی ہے اور سیٹنگ ایک دفعہ بتا دوں کہ کتنا آپ نے موو کرنے ہیں وہ آپ کو جو نا انچی ٹیپ کی مدد سے میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں جو بھی سیٹنگ میں بتاتا ہوں نا وہ بلکل اریجنل ہوتی ہے کیونکہ آپ کی لوکیشن پر شاید چار فٹ پہ جو نا یہ اچھی طرح سے آ جائے یعنی کہ فل سکین ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً جو نا یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً تیرہ انچ بنتا ہے ٹھیک ہے چار فٹ کی ڈش ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیرہ انچہ آپ نے جو نا ڈش کو موو کرنا یہ دیکھ میں نے لائن لگا لی تھی پہلے ہی تاکہ آپ کو آسانی ہو ابھی دوستو ابھی ہماری جو ڈش ہے نا وہ فل حال ایشیا سیٹ پہ ہی ہے یعنی کہ اس کی جو اس کا رخ ہے نا وہ ابھی ایشیا سیٹ پہ ہی ہے ہم نے اس کو گمانا ہے ڈش کو ٹھیک ہے وہ کیسے گمانا ہے وہ آپ کو ابھی نظر آ جائے گا اور آپ کو ساتھ میں سگنل بھی شو ہو رہے ہوں گے میں ایک دفعہ یہاں پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے گمانا ہے ڈش کو جسٹ اٹھا کے نہیں رکھنا آپ نے صرف گمانا ہے آپ نے یہ دیکھیں جس طرح سے میں گمانا رہا ہوں اس کے جب سگنل آ جائیں گے آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیا آپ نے یہ ہمارے پاس اس کے جو نا سگنل آ چکے ہیں تھوڑا سا اس کو اور موگ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے ڈش کو جو نا ایک دفعہ سٹیبل کر لوں یہ دیکھیں میرے پاس اس کے تقریبا جو نا ابھی اسی پرسنٹ جو نا سگنل آ چکے ہیں ڈش کو مزید جو نا تھوڑا بہتا سیٹنگ کرتے ہیں جو برزر ڈش کو تھوڑا بہتا ریجسٹمیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے جو سگنل آیا نا وہ میکسیمم کالی ہیں پلانر فان کی جو نا ٹی پی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو نا اس کی سکینی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے کتنے سگنل آتے ہیں اس کو میں بیک کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو سکین کر کے دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ چار فٹ پر ہمارے پاس تقریباً اس کے کتنے چینل آتے ہیں میں اس کو آفی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چال جائے اس کو بلینڈ سکین پر کر کے اوکے کرتا ہوں اس کی جب تک چوننگ کمپلیٹ ہوتی ہے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اڈشن بڑا ہے نا تو اس کی لوکیشن جو ہے نا اس کی سیٹن وغیرہ جو جس طرح میں نے پندرہ انچ پر کیا شاید وہ کامپی ہو جائے تو اور باقی آپ نے جو ہے نا اس کی سیٹنگ دیکھ لیا آپ کو لوکیشن اس کی بتا دی ہے باقی جو ٹی پی وغیرہ وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کتنی مارے پاس اسکین ہوتی ہیں کتنے چینل آتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دی ہے کوئی کنفیوجن ہو تو آپ کمیٹ بوکس کر سکتے ہیں باقی گروب میں جوائن ہو جائیں آپ کو ہر چیز کا پتا چل جائے گا ابھی اس کی سکیننگ جو ہونے کے بعد آپ کو دکھاتا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی بن جاتے پھر آپ دیکھتے بھی نہیں ہو بیورد ابھی مارے پاس اس کی جو ٹیونی کہنا وہ مکمل ہو چکے بلینڈ سکین میں نے اس کو لگایا تھا یہ دیکھیں مارے پاس بارہ اس کے چینل آ چکے ابھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آئے ہوئے ہیں ابھی مارے سامنے جو نا اس کے چینل کھلکس مارے سامنے آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ نو چینل ہے باقی تین جو نا سکرمبل ہیں یہ فلم ایکس ہے اور اس کے بعد پلینٹ فن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کافی اچھا چینل ہے یہ بھی پاکستانی کیڈز بغیرہ کیڈ زون پاکستان ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے ہی سارا کچھ کھلکے آ چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے لازمی جانا ہے فیس بوک پر اب اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی مجھے فالو کر لیں اور گروہ میں جوائن ہونا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکٹ لی گروہ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو ملیں گے نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ